ڈراؤپ شپنگ کی ہر کوئی بات کرتا ہے کہتا ہے جناب اس میں انویسمنٹ نہیں لگتی ویسے آپ اس کی بات ہے انویسمنٹ لگتی ہے وہ اس لیے لگتی ہے کہ جب آپ کو کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا تو آپ کو آئیٹم لینے خریدنے اپنے پیسوں سے جانا پڑے گا کسٹمر کا پیسہ آپ کو فورا نہیں ملتا ہے کمرا کیسے شاپی فائی پہ پچاس ہزار ڈالرز کا بزنس اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو تین چیزیں بہت ضروری ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں یا حاصل کر لیں گے تو آپ ایک اچھا دندہ شاپی فائی پہ بنا لیں گے وہ تین چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی ہے جناب ڈیجٹل مارکٹنگ یا ایڈورٹائزنگ فیس بک پہ گوگل ایڈورڈز پہ یا کسی بھی پلیٹفارم پہ اگر آپ ایڈورٹائزنگ کر کے بزنس لا سکتے ہیں ٹرافک لا سکتے ہیں اب وہ ایڈورٹائزنگ کرنے کے پیچھے آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی وہ ایڈز ہیں تو یہ بھی ایک انویسمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے دوسرا طریقہ ہے جناب سی او سرچ انجن اپٹیمائزیشن اب اس کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں لگتی بشرت ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہو اگر آپ خود سی او کرنا جانتے ہیں تو تو بہت اچھا آپ کام کر سکتے ہیں پھر تو آپ ایک اچھا بزنس بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں جانتے اور کسی کو ہائر کریں گے تو اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے اور شروع کے چھ مہینے کوئی بزنس نہیں آئے گا بس آپ کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے جو کہ اگین آپ کی انویسمنٹ ہے تیسرا طریقہ انفلوینسر مارکٹنگ انفلوینسر مارکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ پکڑنے جس کی جیسے میں ہوں میرے فالوورز ہیں اگر میں کسی کو پرموٹ کروں گا میرے فالوورز اس کو بزنس دیں گے بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ انفلوینسر عمومن افرنٹ چارج کرتے ہیں رگارڈلیس کہ آپ کو بزنس ملے گا یا نہیں ملے گا اب وہ بھی آپ کی انویسمنٹ کا حصہ ہے تو بزنس بے شک بنا سکتے ہیں بہت اچھا لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک سٹریٹیجی پہ بہت لگ کے کام کرنا ہوگا تاکہ آپ ایک اچھا بزنس شاپی فائی پہ بنا سکیں